موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمبینیشن اور پروبیبیلیٹی اور اس کی ایکسرسائز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے ایکسرسائز 7.2 پیچھے لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 7.2 کے تین جو کوششنز ہیں وہ کور کی ہیں اب ہم اس لیکچر سے اگلے کوششن یعنی کہ کوششن نمبر فور سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کوششن نمبر فور کیا ہے کوششن نمبر فور بہت سمپل سا کوششن ہے وہ ہے ہاو مینی سکنلز 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 دیے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک کنڈیشن بھی ہے یوزنگ تھری فلیگز اٹھ ٹائم مطلب کہ ایک سکنل دینے کے لیے ہمیں تین جھنڈے چاہیے ایک وقت میں ٹھیک ہے تو ہم ہمارے پاس جھنڈے تو پانچ ہیں اور ہم نے جو ہے ایک وقت میں تین جھنڈے یوز کرنے ایک سکنل بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو کتنے سکنلز دیے جا سکتے ہیں تو اس کوچن سے آپ کو یہ سمجھا رہی ہوگی نمبر آف فلیگز کتنے پانچ ہیں یعنی کہ اوبجیکٹس نمبر آف آبجیکٹس کتنے ہوئے پانچ ہوئے اور نمبر آف آبجیکٹس کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں کس سے ن سے تو ن is equal to کیا ہے 5 اس کے لئے آپ دیکھیں ہمیں کہا گیا ہے using 3 فلیگز اٹھ ٹائم یعنی کہ تین یعنی کہ تین سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے نہ تین سے کم کر سکتے تو نمبر آف پلیسیز آپ اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر آف پلیسیز جسے آر سے پریزنٹ کیا جاتا ہے is equal to 3 ہے n is equal to 5 ہے r is equal to 3 ہے تو ہم نے نمبر آف سگنلز فائنڈ کرنے ٹھیک ہے نمبر آف سگنلز کس طرح سے یعنی کہ how many ways وہی بات ہوگی ٹھیک ہے نمبر آف ways ہم نے فائنڈ کرنے تو اس کے لئے جو ہم permutation use کرتے ہوتے وہی use کریں گے ٹھیک ہے n p r is equal to کس کے equal ہوتا ہے n factorial over n minus r factorial ٹھیک ہے یہ فارمولہ ہم یہاں پر use کریں گے n کی value ہم دیکھ چکے ہیں کیا ہے 5 ہے r is equal to 3 ہے تو یہاں پر ہم put کر دیتے ہیں تو 5 p 3 is equal to 5 factorial over 5 minus 3 factorial اب factorial notation آ چکی ہے اس کو simplify کس طرح سے کرتے ہیں وہ آپ کو تکا چکا ہوگا ٹھیک ہے تو پہلے تو اس کو میں simplify کرلوں 5 factorial over 2 factorial بن گیا ٹھیک ہے تو جو denominator میں وہی ہم numerator میں بنا لیتے ہیں یعنی کہ 2 factorial اوپر کسی طرح سے بناتے 5 into 4 into 3 into 2 factorial بن جے گا اور denominator میں 2 factorial ہے اب یہ 2 factorial ہم cancel out ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور باقی ہمارے پس کے بچہ 5 into 4 into 3 یعنی 5 P3 is equal to آ چکا ہے 5 into 4 into 3 اب ان کو multiply کر لیتے تو یہ 60 بنتا 5 into 4 is 20 20 into 3 is 60 تو یعنی کہ number of how many signals number of signals ہم calculate کر سکھیں number of signals can be given is equal to 60 ٹھیک ہے تو یہ number of signals ہیں جو کہ 3 جھنڈے at a time use کرتے ہوئے ہم یعنی کہ signals بنا سکتے ہیں یعنی signal دے سکتے ہیں تو یہ ڈیزرٹ ہے 60 number of signals can be given by 5 flags but using 3 flags at a time ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 4 اس کو ہم نے permutation سے solve کیا اب ہم next question پہ آتے ہیں statement والے question ہے ان کو سمجھنا پہلے پڑتا ہے یعنی کہ question کو سمجھا جائے اس کے بعد جا کو solve کیا جاتا ہے کہ کون سا method یہ پہ اپلائے کرنا ٹھیک ہے تو یہ تھا question 4 اب آتے ہیں question number 5 پہ question number 5 ہے how many signals یہ بھی signals والا question can be given by six flags اب جھنڈ 6 ہو چکے ہیں of different colors when any number of flags can be used at a time مطلب کہ پسلے question میں تو ہمیں condition بتائی ہوئی تھی کہ آپ نے 3 جھنڈے 3 flags at a time آپ نے use کر نے لیکن یہاں پر کیا گیا ہے any flag any number of flag تو any میں تو کوئی بھی آتا 1 بھی ہو سکتا 2 بھی سکتا 3 بھی ہو سکتا 4 بھی ہو سکتا 5 بھی ہو سکتا 6 بھی ہو سکتا تو اس کے لئے آپ دیکھیں ہم فائنڈ کر لیتے ہیں یعنی جب 1 ہوگا تب کیا ہوگا جب 2 ہوگا تب کیا ہوگا ٹھیک تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ لیتا لیتا سے ہم فائنڈ کرتے ہیں number of signals can be given using one flag at a time one flag at a time ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا ہوگا n تو ہمار پر 6 ہی ہے کیونکہ total number of flags 6 ہیں 6 پی اب یہاں پر one flag ہے at a time یعنی کہ place کیا ہے 1 ہے 6 p 1 r کی جگہ 1 آگیا ٹھیک اور 6 p 1 اس کو آپ find کر لیں 6 factorial over 6 minus 1 factorial is equal to 6 factorial over 6 factorial 6 factorial over 5 factorial یعنی کہ 6 into 5 factorial divided by 5 factorial یہ cancel تو ہمار پر 6 جو ہے وہ result آیا ٹھیک ہے یعنی کہ number of signals کتنے ہوگے 6 جب one flag at a time ہم use کریں ہے no repetition ٹھیک ہے تو یہ تو گیا کہ one flag کے لئے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ two flags at a time اگر ہم use کریں تب ہم کتنے signals بنا سکتے ہیں number of signals using two flags is equal to now now change ہو گیا to n وہ ہی رہے گا کیونکہ total number of objects کتنے ہیں وہ six ہیں six number of flags ہیں سکس پی two ہو جائے گا یہ بھی اسی طرح سے calculate کیا جائے تو یہ بنے گا 30 آپ خود calculate کریں ٹھیک تو میں صرف method آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں ہر ایک کا number of signals using three flags جب ہم تین جن ڈیوز کریں گے at a time تو ہم کتنے signals بنا سکیں گے six p three ٹھیک ہے اس کو calculate کیا جائے تو یہ آئے گا 120 آپ calculate کریں n factorial over n minus 1 factorial n minus r factorial سے تو آپ کے پاس 120 اس کا answer آئے گا تو یعنی کہ جس طرح سے ہم increase کرتے جا رہے ہیں r ki value n same r ki value اب ریزلٹ بھی increase ہوتے جا رہے یعنی کمبینیشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ arrangements جو ہے وہ increase ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں سے next پہ چلتے number of signals using four flags اب دیکھتے ہیں کہ کیا result آتا six p four is equal to is ka result آئے گا three sixty ٹھیک ہے تو یعنی کہ پھر increase ہو گیا r کی value increase ہو تو پھر سے increase ہو گیا result ہو number of signals using five flags is equal to six p five is ka result آپ کے پاس آئے گا seven twenty ٹھیک یہ calculate کر دیکھ لیتے six factorial over six minus five factorial تو یہ بنے گا six factorial over one factorial six factorial is equal to seven twenty ٹھیک ہے اب last one کیونکہ total number of objects بھی six ہیں تو ہم at a time signals بھی جو ہے وہ یعنی کہ at a time ہم six ہی use flags تو کیا بنے گا using six flags at a time is equal to six p six مطلب کہ six factorial over six minus six factorial تو six factorial over six minus six zero factorial ہوتا ہے اور zero factorial is equal to one ہوتا ہے یعنی کہ six factorial آگیا six factorial already ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ seven twenty equal ہوتا ہے ٹھیک ہے five flags at a time use کریں یا six flags at a time use کریں تو combinations ہمارے پاس seven twenty آ رہے ہیں تو یہ ہم نے calculate کیا question تھا any number of flags can can be used at a time and total number of flags six تھے تو how many signals can be given how many signals ہم نے ہر ایک کے لئے لائد آلائدہ دیکھے one flag at a time two flags at a time three flag four flag five flag and six flags at a time اور یہ تھا ہمارا question number 5 اب ہم next question پہ جاتے ہیں question number 6 question number 6 میں ہمیں کہا گیا ہے how many words can be formed یعنی کہ کتنے words ہم بنا سکتے ہیں from the letters of the falling words یعنی کہ ہمیں words نیچے given ہیں of the falling words اور اس کے ساتھ ہمیں کہا گیا ہے کہ using all letters when no letter is to be repeated it ڈیٹ ڈیٹ پارٹس ہیں تو تینوں ہی میں یہاں پر solve کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا اس کا result بنتا ہے تو فرسٹ پارٹ جو ہے اس میں ہمیں word دیا ہوئے پی ال اے این ای اب اس میں جو ہے کتنے لیٹرز ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ لیٹرز ہیں اس میں ٹھیک ہے اس word میں تو ہم اسے کتنے words بنا سکتے ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے تو دیکھیں جو ہے total number of objects کتنے ہیں 5 یعنی کہ n is equal to کیا ہے 5 اور use ہم نے کتنے کرنا ہے at a time وہ بھی all ہمیں کہا گیا ٹھیک ہے when all letters using all letters ٹھیک ہے تو مطلب کہ places بھی مرپس کیا ہیں 5 ہی ہیں یعنی کہ n کے equal ہیں r is equal to n is equal to اب کیا ہے 5 جب r is equal to n ہوتا ہے یا n is equal to r ہوتا ہے تو ہم نے کیا کہا تھا ہم نے یہ پڑھا تھا اس chapter کے introduction lecture میں کہ یعنی کہ permutation کے introduction lecture میں کہ وہ equal ہوتا ہے n factorial کے ٹھیک ہے یعنی کہ n p n جو ہے وہ equal ہوتا ہے n factorial کے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہی ہم یہاں پر use کریں گے تو n factorial کیا ہے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں number of words can be formed can be formed is equal to n factorial n کیا ہے یہاں پہ 5 factorial اور 5 factorial کیا ہوتا ہے 5 into 4 into 3 into 2 into 1 تو اس کا product ہم دیکھ لیتے ہیں کیا بنتا ہے 20 into 360 60 into 2 is 120 یعنی کہ number of words کتنے ہیں 120 words can be formed using 5 words ٹھیک ہے 5 letters تو یہ تو تھا اس کا پہلا پارٹ اسی طرح سے next part ہم دیکھتے ہیں next part میں ہمیں کیا word given ہے second part میں ہمیں word given ہے object 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 اب اس میں count کر کے آپ دیکھ رہے ہیں number of objects کتنے ہیں 1,2,3,4,5,6 اس میں n equal to 6 ہے اور r is equal to n ہم پہلے question میں دیکھ چکے ہیں وہ بھی 6 ٹھیک ہے n,p,n is equal to n factorial ہوتا ہے 6 factorial list کا ہم calculate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو number of words can be formed number of words can be formed using these letters تو 6 factorial 6 factorial ہمیں بتا ہے کہ 720 کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے 720 number of words can be formed using these letters o,b,j,e,c,t اور third part بھی اسی طرح سے third part ہمیں جو word دیا ہوا ہے fasting f,a,s,t,i,i,n,g ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ count کر لیں کتنے letters بنتے ہیں اس میں letters بنتے ہیں 1,2,3,4,5,6,7 7 number of letters ہیں یا number of objects ہیں تو n number of objects ہوتے ہیں is equal to 7 اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے number of words کترے بنتے ہیں تو n number of words can be formed آپ اگر اس فارمولے سے بھی کریں کہ r is equal to be 7 ہے ٹھیک ہے تو آپ calculate کر کے دیکھیں n factorial over n minus r کا فیکٹوریل ٹھیک ہے تو وہ کیا بنتا ہے وہ دیکھیں n factorial کیا ہے n کیا ہے 7 ہے 7 factorial over 7 minus 7 کا فیکٹوریل تو یہ 0 factorial denominator میں بن جاتا ہے تو 7 factorial over 0 factorial اور 0 factorial آپ کو پتا ہے کہ کس کا equal ہوتا ہے 1 کا equal ہوتا ہے تو 7 factorial ہی اس کا answer بنا ٹھیک ہے تو اب 7 factorial جہاں وہ calculate کر لیتے ہیں 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 تو یہ ہم calculate کر لیتے ہیں into 2 into 2 into 2 into 4 into 2 into 4 still 2 这是 total number of words can be formed using these letters F A S T I N G the numbers are 5040 تو یہ تھا question number 6 اب ہم question number 7 پہ آتے ہیں next question جو ہے question number 7 question number 7 میں ہمیں کہا گیا ہے how many three digit number can be formed یعنی کہ three digit number ہم نے بنانا ہے ایسا number جس میں صرف three digits ہوں can be formed by using each one of the falling digits of the digits digits ہمیں given ہیں وہ ہے two three five seven اور nine اب یہ جو ہے آپ اس میں سے کاؤنٹ کر لیں کہ یہ total number of objects کتنے one two three four five five object سے بنتے ہیں تو n equal کس کے ہوا n equal بنتا ہے five کے ٹھیک ہے اور ہم نے بنانا کتنا ہے یعنی کہ three digit number three digit number اس طرح سے ہوتا ہے یعنی کہ پہلا digit یہاں پہ آگا دوسرا یہاں پہ دوسرا تو number of places کتنے ہوئے three places بن گئی ٹھیک ہے تو یعنی کہ r کی value is equal to three n equal to five ہے تو ہم یہاں سے permutation کا formula use کریں گے n p r یعنی کہ five p three is equal to five factorial over five minus three factorial ٹھیک ہے تو یہ کیا بند ہے five factorial divided by two factorial تو numerator میں ہم two factorial بنا لیتے ہیں five into four into three into two factorial divided by two factorial یہ factorial سے divided ہو گیا cancel out ہو گیا تو باقی ہمارے بس بچہ five into four into three اب اس کو ہم calculate کر لیتے ہیں five into four is twenty twenty into three is sixty یعنی کہ ہمارے پاس اس کا result بنا three digit number کتنے بنیں گے اس سے two three five seven nine یہ جو digits ہمیں given ہیں ان سے ہم different arrangements three digit number کتنے بنا سکتے ہیں sixty ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا question question number seven تو یہاں پر اس لیکچر کو میں ختم کرتا ہوں question number seven تک ہم نے یہاں solve کیا اس لیکچر میں next lecture میں ہم question number eight سے start کریں گے اور کوشش کریں گے کہ complete exercise وہاں پر cover ہو جائے Boys میرے اندف نیز میرے میرے ادا